نمشکر دوستو اور پیاری بہنوں پریگننسی میں خانہ پینہ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے پریگننسی میں اکثر مہلاؤں کے من میں پریگننسی کو لے کر اور ڈیلیوری کو لے کر کئی پرکار کے پرشن اٹھتے رہتے ہیں کی پریگننسی ٹھیک رہے گی یا نہیں ڈیلیوری کے سامنے ان کو کوئی پریشانی آئے گی یا نہیں اور کیا سامنے سے پہلے ڈیلیوری ہو سکتی ہے یا نہیں بہت سارے پریشن ہوتے ہیں جو کی گروتی مہلہ کے من میں چلتے ہی رہتے ہیں خاص کر ان مہلاؤں کے جو پہلی بار ڈیلیوری یا پریگننسی کا سامنہ کرنے والی ہوتی ہیں یعنی کی جو پہلی بار ماں بننے والی ہوتی ہیں لیکن اس سمیں آپ کو ڈرنے کی آبشکتہ نہیں ہے سائنس ہماری بہت ایڈوانس ہو گئی ہے کسی پرکار کی مہلہ کو پریشانی نہیں آتی ایسے کچھ لکشن بھی ہوتے ہیں جن سے آپ پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کی ڈیلیوری جلدی ہونے والی ہے یا ڈیلیوری کا سمیں آ گیا ہے ان لکشنوں کو جاننا اور سمجھنا ان مہلاؤں کے لیے ضروری ہوتا ہے جن کا نوہ مہینہ چل رہا ہے ڈیلیوری پاس آنے کا پہلا لکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیٹ میں درد آپ کو محسوس ہوتا ہے اور سینے میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے یا ایسے لکشن دکھائی دے تو تورنت آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنی جانچ کروانی چاہیے ڈیلیوری پاس میں ہو تو بچے کا وجن جو ہے نیچے کی طرف آ جاتا ہے پیٹ کے نچھلے حصے میں تو آپ کو پیٹ میں اور پیٹ کے نچھلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے اور چھاتی کی طرف آپ کو ہلکا پن محسوس ہونے لگتا ہے جو کی ڈیلیوری ڈیٹ پاس ہونے کا ایک لکشن ہوتا ہے یدی آپ کو نومے مہینے میں اچانک سے پیٹ میں درد ہونے لگے مروڑ اٹھنے لگے ایسا درد ہو جو کی پیریڈز کے دوران آپ کو ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کو تورنت ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا دنیا میں آنے کا سمیں نزدیک ہو یدی آپ کو پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہو کہ بچہ آپ کے نیچے کی طرف آ گیا ہے اور آپ اٹھیں گے تو بچہ گر سکتا ہے تو ایسا محسوس ہونا اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری ہونے ہی والی ہے اس لئے آپ کو ایسا لکشن پرتیت ہو تو تورنت ڈاکٹر کے پاس جائیں یدی آپ کے گپتانگ سے پانی جیسا ترل پدارت نکلنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو تھیلی ہے وہ ہے فٹ چکی ہے اور ایسے میں ڈیلیوری کا سمیں بہت نزدیک ہے ایسے میں تورنت آپ کو ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانا چاہیے ڈیلیوری ڈیٹ بہت پاس ہو یا ڈیلیوری کا دن ہو تو آپ کو بار بار پیشاب آنے لگتا ہے یہ بچے کے دباو کے قارن ہوتا ہے جس سے کی محلہ کو بار بار یورین پاس کرنے کی اچھا ہوتی رہتی ہے یہ بھی ڈیلیوری ڈیٹ پاس ہونے کا لکشن ہوتا ہے ڈیلیوری کا سمیں جب نزدیک آتا ہے تو چیسٹ کی طرف سے وجن جو ہے وہے پیٹ کے نچلے حصے میں آنے سے آپ کے پیٹ کا آکار بھڑ جاتا ہے پیٹ کا نچلہ حصہ فولا ہوا دکھائی دینے لگ جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ڈیلیوری ہونے ہی والی ہے شیشو کی موومنٹ میں کمی آنا ہلنے ڈولنا یدی شیشو کم کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک لکشن ہوتا ہے ڈیلیوری ہونے کا لیکن شیشو تھوڑی بہت موومنٹ کرتا ہے یدی شیشو بلکل بھی موومنٹ نہیں کر رہا تو ڈاکٹر کے پاس تورنت پہنچ جائیں یدی پریگننسی کے نومے مہینے میں آپ کو گپتانگ سے خون جیسا ہلکا بلیڈنگ جیسا دکھائی دے رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ڈیلیوری کا دن ہو گیا ہے اور ایسے میں ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کا بنتا ہی ہے یدی آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگے کب جو ڈائریا کی سمسیا ہو جائے یا آپ کو بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ڈیلیوری کا سمیں بلکل پاس ہے ایسے میں جب ڈیلیوری کا سمیں پاس ہوتا ہے تو عام طور پر عورتیں شانت ہو جاتی ہیں تھوڑا ڈپریسٹ ہو جاتی ہیں تناب میں آ جاتی ہیں یہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے ہارمونل بدلاو کے قارن تو ایسے میں اپنے آپ کو بلکل شانت رکھنا ہے ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے کیونکہ آگے کا جو کارے ہے ڈاکٹر ہی کرتا ہے تو جتنا آپ مند سے شانت رہیں گے مجبوط رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی آگے ڈیلیوری کے اندر تو دوستو اور پیاری بہنو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی سویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیے وال